بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر چہرے میں خوبصورتی اور روحانیت پیدا کرنے کا ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر آیا ہوں اپنی اس ویڈیو کا آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کا ایک ان کو دبا لے اور آل نوٹفیکشن کا بٹن لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتا ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمیٹ میں بتائیں انشاءاللہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور بہ ضرور رہنمائی کریں گے تو میرے نہائی تھی واجب القدر واجب الاخترام بہنوں اور بھائیو آج جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے وہ ہم نے آپ کو میرے پیارے اور محترم بھائیو بڑا پیارا عمل بتانا ہے عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ درود پاک پڑھنے کا اپنے آپ کو معمول بھنا لیں درود پاک کے متعلق بہت زیادہ روایات ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلتیں ہیں چند روایات آئیے میں آپ کو سناتا ہوں درود پاک کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بیجا ہے ترمدی شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے اسی برس کے گناہ مٹا دے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود بیجے تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ستر بار درود بیجتے ہیں مسند امام احمد کی روایت ہے حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمائی تھی رشاہ فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا آپ کا رب بزدوجل فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں ہے کیا آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بیجے میں اس پر دس بار درود بیجوں گا اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بیجے میں اس پر دس بار سلام بیجوں گا سننے نسائی کی روایت ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل اور براکات ہیں بات یاد رکھئے گا ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے کا فائدہ درود بیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے اور اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اسے اللہ تعالی کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے اور اس کے اور اس کے آقا مولا دو عالم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے یعنی میرے پیارے اور محسرم بھائیوں درود پاک پڑھنے والے کو بڑا زیادہ فائدہ ملتا ہے تو آئیے اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں وہ عمل کیا ہے آپ نے میرے پیارے اور محسرم بھائیوں کرنا یوں ہے آپ نے سب سے پہلے تین دفعہ اول اور تین دفعہ آخر آپ نے درودِ رضاویہ پڑھنا ہے اول اور آخر آپ نے تین تین دفعہ درودِ رضاویہ پڑھنا ہے درودِ رضاویہ یہ ہے یہ ہے درودِ رضاویہ اس کو آپ نے اول اور آخر یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی تین تین دفعہ پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے میرے پیارے اور محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ نے اس کو ورد کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ اس کو پڑھ کر سو جائیں کرنا اس کو یوں ہے کہ آپ نے پڑھتے و پڑھنے وقت پڑھ لینا ہے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر اور گردن پر پھیر لینا ہے اچھے انداز سے اور پھر سو جائیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ قدرتی طور پر صاف ہو جائے گا اور اللہ کے فضل اور کرم سے چاند خوبصورت اور اللہ پاکے ان عملوں کی برکت سے اور درد پاک کی برکت سے چہرہ روحانی ہو جائے گا یعنی چہرے میں روحانیت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اور جائد دعاوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانیت اتا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ